اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں آپ کا دوست بادشاہ بھائی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بادشاہ ایڈکیٹرز اور جم کرنا جا رہے ہیں ایکسرسائز 2.4 اور اس کے کوئیسٹن نمبر 11 سے ہم اس کو سٹارٹ کریں گے تو اس کے کوئیسٹن نمبر 11 سے لے کر 18 تک اگر ہم دیکھیں تو ہم نے کرنا ہے فائنڈنگ ون سائیڈیڈ لیمنٹس الیبریکلی فائنڈ لیمنٹس ان ایکسرسائز 11 to 18 یہ بک پہ کوئیسٹن لکھا ہوا ہے تو ان ساتھ آٹھ کوئیسٹن میں ہم نے ون سائیڈیڈ لیمنٹ جو کہ ہمیں کوئیسٹن میں گیون ہے وہ لیفٹ ہینڈ لیمنٹ بھی ہو سکتی ہے وہ رائیٹ ہینڈ لیمنٹ بھی ہو سکتی ہے تو ہم نے اس کو فائنڈ کرنا ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس لیمنٹ ایکس اپروچ کر رہا ہے 0.5 کو نیگٹیو سائیڈ سے یعنی یہ ہماری رائٹ ہینڈ لیمنٹ ہو گئی ہے تو میں ایک بتا چلوں اوپر رول تھوڑا سا یہ دیکھیں یہ مرماز پازٹیو انفینٹی ہے اور یہ نیگٹیو انفینٹی ہے جب لیمنٹس ہماری پازٹیو سائیڈ سے اپروچ کرے گی تو یہ دیکھیں یہ مائنس کا نشان ہے یہ مائنس بسیکلی اس بات کو شو کر رہا ہے کہ یہ ہماری ہے لیفٹ ہینڈ لیمنٹ یہ مائنس اس کی ویلیو کے اندر پوٹ بلکل نہیں ہوگا بلکہ یہ مائنس یا یہاں پر پلاس ہوگا تو وہ کیا شو کر رہا ہے کہ یہ ہماری لیفٹ ہینڈ لیمنٹ ہے تو اس میں یہ لیمنٹ ہے لیفٹ ہینڈ لیمنٹ تو آگے اس میں جو فنکشن ہے وہ ہے ایکس پلس ٹو اوور ایکس پلس ون تو اس کے اندر یہ لیمنٹ کھپوٹ کر دینا ہے ہم نے تو چھو یہ بشک لائٹ ہینڈ سائیڈ سے اپروچ کرے یا لیفٹ ہینڈ سائیڈ سے اپروچ کرے اس کا آنسر پر تھوڑا سا فرق پڑتا ہے ایک مائنس کا تو لیکن ہم ہمارے پاس جو یہ ویلیو ہے نارملی ہم نے یہی ویلیو اس کے اندر پٹ کر دینی ہے ہم نے مائنس پلس کو یہاں پر لیفٹ ہینڈ یا رائٹ ہینڈ لیمنٹ کو نہیں چھیڑنا تو آئیے لیمنٹ پٹ کرتے ہیں ایکس کی جگہ زیرو پوائنٹ فائیو اور پلس ٹو ہے اور نیچے ہے زیرو پوائنٹ فائیو پلس ون سکیئر روٹ اس کو سالف کیا تو یہ دیکھیں آگیا ہمارے پاس بلکہ رکھی جو ہمارے پاس question ہے question میں ہمارے پاس یہاں پر بھی minus given ہے ہم نے question جو بک والا ہے اس کو سالف کرنا ہے basically تو جو بک میں question لکھا ہے limit x approaches to minus 0.5 جو کے left side سے approach کر رہی ہے جی تو ہم نے یہ minus اس کے ساتھ یہاں پر بھی موجود ہے تو یہ والا minus ہم نے یہاں پر بھی vote کر دینا ہے تو اس کو solve کریں گے تو جو آجے گا 1.5 over 0.5 تو جب 1.5 کا ہم 0.5 سے divide کریں گے calculator سے آپ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنجھے گا 3 square root تو اس کو اگر ہم square root لے لیں تو ہمارے پاس آتا ہے 1.73 تو یہ ہمارا آجے گا answer question number 11 کا اس طرح کرتے ہیں question number 12 وہ ہمارے پاس بھی اسی طرح ہے limit x approach کر رہا ہے 1 کو positive side تو یعنی یہ ہمارے پاس یہاں پر بنتی ہے right hand limit تو اس کا function جو ہمارے پاس given ہے وہ ہے x minus 1 over x plus 2 یہ تو اس function میں ہم اپنے limit put کرتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس limit کیا ہے one ہے مطلب limit ہمارے پاس one ہے جو کہ positive side limit سے approach کر رہی ہے right hand limit اس کو بول سکتے ہیں تو اس میں ہمارے پوٹ کرنا ہے one تو آجے گا one minus one over one plus two square root یہ مارے پاس آجے گا zero over three square root آپ پتہ ہے zero کو کسی چیز سے بھی divide کریں تو وہ zero ہی رہتا ہے تو اس کا انترہ آجے گا مارے پاس zero اس طرح question number 13 کو دیکھیں تو مارے پاس question number 13 ہے جی میں نے لکھا ہے question number 13 تو اس میں limit ہے جو کہ minus 2 ہے اور limit to process کر رہی ہے minus 2 کو اور یہ positive side سے ہے مطلب right hand limit ہے تو پہلے اس کو ہم تھوڑا سا سوال کر لیتے ہیں limit put کرنے سے پہلے تاکہ ہمارے پاس تھوڑی limit put کرنے میں آسانی ہو جائے تو دیکھیں x over x plus 1 اور نیچے اگر ہم دیکھیں تو یہ آتا ہے 2x plus 5 اور اس میں سے x کامل آتا ہے تو اندر آجے گا مارے پاس x plus 1 یہ پتہ x اس x سے کاٹ دیں گے تو یہ ہمارے پاس remaining بچے گا limit x approaches to minus 2 اور یہ بچے گا 1 over x plus 1 یہاں پر بچے گا 2x plus 5 over x plus 1 تو اس کو ہم تھوڑا سا اور similar کر لیتے ہیں تو یہاں جائے گا limit x approaches to minus 2 جو کہ positive side سے approach کر رہا ہے اور یہاں جائے گا 2x plus 5 over x plus 1 کا square اب اس میں limit put کرتے ہیں جی تو کیا ہوگا ہمارے پاس minus 2 limit ہے تو آجے گا 2 into minus 2 plus 5 اور نیچے minus 2 plus 1 کا square تو یہ آجے گا 2 minus 2 یہ minus 4 plus 5 آجے گا اسی طرح یہ minus 2 plus 1 ہوگا تو یہ minus 1 رہ جائے گا اور minus 1 کا square لیں گے تو 1 نہیں آجے گا تو یہ مارے پاس بانجے گا اوپر 1 آجے گا اور نیچے بھی 1 تو 1 اس کا آگیا answer تو اس میں اگر آپ چاہیں تو یہاں پر direct limit put کر سکتے ہیں تو ابھی آپ کا answer 1 نہیں آئے گا لیکن ویسے میں نے اچھے impression کے لیے اس کو solve کر دیا ہے اب ہم کریں کہ question number 14 تو دجھے میں نے لکھا ہے question number 14 اس میں دیکھیں کہ یہاں پر کہیں بھی cutting نہیں ہوتی simple اس کو direct اس میں ہم نے limit put کر دینی ہے اور یہ ہمارے پاس تھا 7 7 یہ لکھا ہوا ہے میں نے آپ اسے دیکھ لیں اس میں ہم نے صرف limit put کرنی ہے limit ہمارے پاس 1 اور یہ left side سے approach کر رہی ہے یہ minus کا نشان اس بات کو شوق کر رہا ہے limit ہمارے پاس 1 limit put کرنی ہے تو آجے گا 1 over 1 plus 1 یعنی ہم لکھتے ہیں 2 1 over 2 آجے گا اور اوپر 1 plus 7 1 plus 6 7 ہوجے گا اور نیچے یہ 1 اسی طرح یہاں پر 3 minus x یعنی 3 minus 1 جو کو 2 بات جے گا اور 7 کا 7 یہاں پر دیکھیں یہ 7 اس 7 سے کٹ رہا ہے اور یہ 2 اس 2 سے کٹ رہا ہے تو ہمارے پاس remaining watch رہا ہے 1 اس question کو آگئے answer جی تو اس طرح ہم کریں کہ question number 15 کو solve تو یہ question number 15 ہے limit ایچ approach کر رہا ہے 0 کو اور positive size سے مطلب یہ right hand limit ہے اس کی اور ساتھ میں یہ function h square plus 4 h plus 5 minus square root 5 اور over h دیکھیں یہاں پر اس میں اگر ہم direct h approach to 0 h کی value 0 put کرتے ہیں تو یہ function کے بٹے گا جو 0 آجے گا اور یہ infinite form اس cancer آئے گا تو ہم نے اس کے finance کو infinite form نہیں لے کے آنا بلکہ finite form میں لے کے آنا تو یہاں پر بھی 0 آجے گا اوپر بھی جب 0 put کریں گے تو جا جائے گا 0 plus 0 اور یہ square root 5 minus 5 تو یہ مطلب whole term 0 ہو جائے گی تو یہ 0 بھی نہیں ہوگی بلکہ جب بٹے کے نجے 0 ہوگا تو یہ infinity ہو جائے گی ہم نے اس کو infinity میں نہیں لے کے جانا اس کا real enter لے کے آنا تو اس کو ہم rationalize کر لیں گے تو ہم اس کو یوں کریں گے اس کا جو اوپر بھی لی فارم ہے نینو مینیٹر اس کو بولتے ہیں اس کے ہم ریسی پروکل سے اس کو multiply اور divide کریں گے تو اس کے ریسی پروکل کیا ہوگا ہمارے پاس یہاں پر minus ہے تو یہاں پر ہم plus لگا دیں گے ریسی پروکل کے لئے تو اسے سے ہم multiply کریں گے اسے سے ہم divide کر لیں گے جی تو یہ بات آپ پھر سمجھ لیں یہاں پر اگر آپ کے پاس minus ہے تو ہم یہاں پر plus لگا دیں گے یہاں پر plus ہوگا تو یہاں پر minus تو اس کے ریسی پروکل سے اس کا جو نینو مینیٹر ہے اس پروکل سے ہم اس کو multiply divide کریں گے تو اب ہم اس کو کٹھا کر لیتے ہیں دیکھیں یہاں پر یہ فارمولا بن رہا ہے دیکھیں a minus b اور یہ بن رہا ہے a plus b تو اگر ہمارے پاس فارمولا multiply ہو رہے ہوں a minus b اور a plus b تو ہم اس کو لکھ لیتے ہیں a square minus b square تو a ہمارے پاس اتنی اتنی value a ہوگی تو ہم لکھیں گے اس کو a square plus 4h plus 5 کا square root یہ ہمارے پاس a بن رہا ہے اور a square minus b ہمارے پاس بان رہا ہے square root 5 square root 5 تو یہ minus b square آگیا اور نیچے ہم یہ h کو سارے function سے multiply کرنے کے تو یہاں جائے گا h اور یہ سارا function as it is جی یہ دیکھ لیں تو اوپر آپ پھر دیکھ لیں یہ ہمارے پاس بن رہا تھا فارمولا a minus b اور a plus b والا تو ہم نے a کا square minus b کا square لے لیا نیچے صرف simple h سے اس کو multiply کر دیا اب ہم یہ square اوپر کھولتے ہیں تو یہاں جائے گا limit یہ دیکھیں square root اس سے کٹ جائے گا تو یہاں جائے گا h square plus 4h plus 5 minus اس کا بھی square root کٹ جائے گا تو یہ 5 آجے گا اور نیچے ہمارے پاس یہ function as it is آ رہا ہے جی تو اس کو لوگر یہاں پر ہم اس کا next step کریں تو یہ دیکھیں minus 5 plus 5 سے کٹ رہا ہے remaining مراپس بچ رہا h square plus 4h تو اس میں سے ہم اوپر سے h common لے لیں گے تو ہمارے پاس remaining بچ جائے گا h plus 4 ہمارے پاس ہمارے پاس h square plus 4h بچ رہا تھا تو اس میں سے اگر ہم نے h common لیا ہے تو ہمارے پاس بچ گیا h plus 4 اور نیچے ہمارے پاس ہو ہی کچھ آ گیا h square plus 4h plus 5 plus square root 5 یہاں پر دیکھیں h h سے کٹ دیا تو یہ limit آپ نے ادھر بھی لکھ لی نہیں ہے مجھے یاد نہیں رہا لکھنے کا تو یہاں جائے گا ہمارے پاس limit h approach کر رہا ہے 0 کو اور مارے پاس آ جائے گا h plus 4 over square root h square plus 4h plus 5 اور plus square root 5 ہمیں limit put کرتے ہیں h کو 0 تو یہاں جائے گا 0 plus 4 over یہ دیکھیں یہ بھی 0 ہے جیگہ یہ بھی 0 اور یہ plus 5 تو یہ 0 plus 5 اور plus square root 5 تو یہاں جائے گا 4 over square root 5 plus square root 5 تو یہ مارے پاس آ جائے گا 4 over 2 square root 5 تو یہاں جائے گا مارے پاس 2 over square root 5 جی تو یہ ہمارے پاس اس کا آ گیا question number 15 کا answer اس طرح اگر بات کریں question number 16 کی تو یہ ہے ہمارے پاس question number 16 limit h approach اس کا wrap again 0 کو لیکن یہ ہمارے پاس left side سے کر رہا ہے تو مائنس کا نشانہ اوپر ہم نے اس میں value put 0 ہی کرنی ہے تو 6 minus 15 h square plus 11 h plus 6 اور یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں اگر ہم direct 0 limit put کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا answer infinite fame میں آجے گا تو اس کو ہم نے پہلے solve کر لینا ہے تو آپ کو میں نے جس طرح پہلے question میں بتایا کہ اس کے reciprocal ملٹیپلائی ڈیوائیڈ کرنا ہے تو اس کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے اس کے reciprocal سے ملٹیپلائی اس سے کریں گے جس طرح پچھلے question میں کیا ہے تو اس کو ہم کریں گے scale root 6 plus scale root 15 h square plus 11 h plus 6 تو اسی سے ہم ملٹیپلائی ڈیوائیڈ کریں گے صرف یہاں پر plus لگا دیں گے تو ملٹیپلائی ڈیوائیڈ کرنے کے بعد آپ اس کو cut کرنے اس کو solve کرنا ہے اور اس کو short form میں لیکن جس طرح ہم نے پچھلے question کو کیا ہے یہ same اسی طرح question ہے تو یہ آپ نے خود کرنا ہے تو یہ question بھی کوئی مشکل نہیں ہے بالکل same اسی طرح کہا ہے لیکن اگر میں سارے کروا دوں تو پھر آپ کو مطلب فائدہ نہیں ہوگا ایک ادھا question آپ خود کریں گے آپ اس کو دس پندرہ منٹ دیں گے تو آپ کو اس سے اچھی تیاری ہو جائیں تو یہ same question as same as question 15 15 کا یہ same question ہے اس concern میں اس کو آپ کو ہنڈ کے لیس کا answer بتاتا ہوں اس کا answer مور پاس ہے 11 over 2 square root 6 یہ تو یہ بہت ایسی question ہے ابھی آپ یہاں پر ویڈیو کو روک دیں اور آپنا اس question کو solve کریں پہلے اور اس کے بعد question number 17 کی طرف جائیں یہ تو یہ question number 17 کا اے part میں نے لکھ دیا ہے تو اس میں دیکھیں یہاں پر آپ کو ایک مارڈ نظر آ رہا ہوگا تو بیسیکلی مرباس ویسے دیوں ہوتا ہے کہ ہم x plus 2 کو x plus 2 سے کار دیتے ہیں سمپلی لیکن چونکہ یہاں پر مرباس مارڈ ہے تو ہمیں اس کو اسے کہہ کہتے ہیں technical طریقے سے کٹنا پڑے گا اور اس میں technical طریقہ solution use کرنا پڑے گا تو سب سے پہلے ہم نے دیکھنی ہے ہماری limit ہے x minus 2 اور approach کر رہی ہے ہمارے positive side سے تو یہ ہوتا 0 infinity اور یہ minus infinity سب سے پہلی بات ہماری limit approach کر رہی ہے positive side سے تو مطلب ہمارا کیا ہے x ہے greater than 0 یہی بات ہے یعنی جو ہمارے پاس x کی value ہے یہ minus 2 ہے یہ ہے greater than 0 تو یہ ضرور نہیں کہ minus 2 x کی یہاں پر بھی ہو سکتی ہے مطلب کوئی بھی value ہے یہ تو ہماری limit ہے یہ ہماری x کی value نہیں ہے یہ ہماری limit تو یہ میں کہہ رہا ہے limit ہماری کر رہی ہے approach positive side سے تو جب ہماری limit positive side سے approach کر رہی ہے دیکھ رہیں تو ہمارا x کیا ہے greater than 0 ہے مطلب یہ 0 ہے نا تو ہمیں یہ اس side سے approach کر رہی ہے اس side سے تو ہمارا x ہے greater than 0 اگر پتہ جب x greater than 0 ہوتا ہے تو x کی value کیا ہوتی ہے positive ہوتی ہے تو یہاں پر ہم x plus 2 mod ہے جو اس کی value کو لکھ دیں گے simple x plus 2 کیونکہ یہاں پر مطلب ہم positive رہے دیں گے لکھ دیں گے اور نہ لکھیں جو لکھیں ایک برابر ہے تو اس پر ہماری آجے گی value اس کی x plus 2 mod جو ہے وہ x plus 2 کے equal آجے گا کیوں because x greater than 0 تو یہ آپ نے اس limit سے دیکھ لینا ہے تو ابھی ہم اس کی جگہ یہ ہی put کر سکتے ہیں یہ ہم نے اس میں اس نے مسئلہ تب کرنا تھا جب ہمارا پاس ہوتا نا کیا کہتے ہیں minus اس side سے approach کرنا ہوتا نا پھر ہمارا answer change جانا تھا تو وہ بھی آپ کو question میں کرواتا ہوں تو minus 2 limit ہے اس کی جو positive side سے approach کر رہی ہے تو اس کا ہم لکھیں گے x plus 3 اس کی جگہ ہم لکھیں گے x plus 2 mod ہتم کر دیں گے اور x plus 2 یہ کٹ کے اپس میں اس میں limit put کریں گے تو جا آجے گا minus 2 plus 3 تو یہ ہمارا پاس اس کا آگیا answer 1 اس طرح ہم کرتے ہیں اس کا b part question number 17 کا یہ جو ہم نے لکھ لیا ہے اس کا question number 17 کا b part اس میں بھی ہم وہی بات کریں گے 0 اور یہ دیکھیں اس میں limit ہمارا پاس ہے minus 2 given جو ہمیں negative side سے approach کر رہی ہے مطلب یہ ہماری left hand limit ہے تو یہ ہمیں اس side سے approach کر رہی ہے تو ہمارا مطلب x کیا ہے x ہے less than 0 0 0 0 0 چھوٹا ہے تو ہماری یہاں پر limit جو ہے negative side سے approach کر رہی ہے تو یہ ہماری left hand limit ہوگی تو یہ جو ہمارا پاس ہم نے mod کو کھولنا ہے تو ہمارا پاس اس کی mod کی value آجائے گی mod x plus 2 is equal to minus x plus 2 جی تو یہ بسیکلی فرق ہے ان میں negative side میں اور positive side میں تو اس ویڈیو کو starting میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ left hand limit اور right hand limit میں بسیکلی کو فرق نہیں ہوتا لیکن ایک minus کا فرق ہوتا ہے تو کیونکہ ہماری limit سیم ہے minus 2 یہاں پر بھی ہے اور وہاں پر بھی minus 2 تھی 17 a میں تو وہاں پر ہمارا answer کیونکہ 1 آئے تھا تو یہاں پر ہمارا answer نہ چاہیے minus 1 تو یہاں سے پھر آپ دیکھ لیں کہ limit ہمارا پاس left side سے approach کر رہی ہے تو x less than 0 ہے جب x 0 سے چھوٹا ہے تو x mod کی value کیا ہوگی mod کے اندر جو بھی ہوگا وہ minus میں تو ہم اس کو اسی question کے اندر put کرتے ہیں تو یہ a اور 17 b کا answer تقریبن same ہے صرف ایک minus کا فرق ہے اسی طرح ہم question number 18 کرتے ہیں 18 کا بھی a کریں گے یہ اب دیکھ سکتے ہیں یہ ہے limit x approaches to 1 جو کہ اس کو positive side سے approach کر رہا ہے یہ 0 ہے نا تو ساتھ میں یہ function ہے تو یہاں پر ابھی دیکھیں mod والا چکر ہے تو یہاں پر بھی x ہے greater than 0 کیونکہ یہ positive side سے approach کر رہا ہے تو x مطلب یہاں پر exist کرتا ہے تو greater than 0 ہے تو یہاں پر ہم اس کی value بھی لکھتیں گے x minus 1 mod کی value کیا آج یہ کہ ہمارے پاس simple x minus 1 کیونکہ یہ positive ہے تو اس کو ہم ابھی کرتے ہیں solve تو یہ آجے گا square root 2x اور x minus 1 over x minus 1 تو یہ کٹ دیں گے آپ اس میں تو square root 2x میں ہمیں اس کی limit put کر دیں گے تو یہ آجے گا square root 2 اور into 1 تو یہ square root 2 اس کا آجے گا answer اسی طرح اگر ہم question number 18V کی بات کریں تو اس میں جو ہماری limit ہے وہ ہمیں negative side سے approach کر رہی ہے مطلب ہماری left hand limit ہے تو یہاں پر آپ کو پتا ہے x ہے less than 0 تو جب x less than 0 ہوگا تو یہ mod والا کیا ہوگا scene x minus 1 1 یہ کس کے equal ہوگا minus x minus 1 یعنی پورے function کو minus x multiply کر دیں گے negative side سے approach کر رہا ہے تو ہم نے 17V میں بھی اس طرح کا question کیا ہے نہیں 17V میں تو یہ ہمارا 18V بھی same question تو اب ہم اس کو put کرتے ہیں اس کے اندر تو یہ ہمارے پاس آجے گا limit x approaches to 1 negative side سے اور یہ آجے گا 2x اور ساتھ میں آجے گا x minus 1 x minus 1 تو یہ cut دیں گے تو ہمارے پاس square root 2x بات گئے صرف تو آپ کو بتا ہے یہاں پر minus بھی ہوگا تو یہاں پر ہم نے اس کے جگہ کو minus بھی لکھنا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس function ہے جی تو یہ جو کہ minus بھی ساتھ ہے تو minus اوپر آجے گا تو اس کو ہم لکھ لیں گے minus باہر لکھ لیں گے اور اب ہم نے limit put کرنی ہے function کے اندر square root 2x کے اندر تو square root 2x1 ہے تو 1 x 1 2 سے multiply ہوگا تو 2 ہی بات جائے گا تو یہ minus square root 2 یہ اس کو آگے answer question number 18 b کا اوکے فرنڈز امید ہے آپ کو سارے questions کی سمجھ آگے ہوگی اور اس سے 18 سے next question اسی playlist کی next video میں آپ کو مل جائیں گے تو آپ next video میں دیکھ سکتے ہیں اسی دنہ اگر آپ کو کسی بھی question کی سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے comment میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو انشاءاللہ بتا دوں گا اوکے فرنڈز اللہ حافظ شکریہ